بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ایکسپینس پریزنس بابر حیات شو کی لائیو اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کا مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں بیکوز آسٹریلیا کے زبردست انٹرٹینر گلین میکسویل نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے کرکٹ سے بریک لے لی ہے کرکٹ سے ویڈڈراؤ کر لیا ہے انہوں نے اپنی ٹیم سے ویڈڈراؤ کر لیا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو ذہنی مسائل کا وہ شکار ہیں مینٹل سٹریس کا شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر کرکٹ سے بریک لینا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے آسٹریلیا کی ٹیم سے ویڈڈراؤ کر لیا ہے یہ بڑی خبر ہے آسٹریلیا کی ٹیم سے ویڈڈراؤ کر لیا ہے گلین میکسویل نے آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں گریٹ انٹرٹینر گلین میکسویل نے اٹھائیس گیندوں پر باسٹرن سکور کیے تھے پوری دنیا میں وہ جانے پہچانے جاتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہم اب ان کو پاکستان کے خلاف سیریز میں ایکشن میں نہیں دیکھ پائیں گے اور نہ ہی تیسری ٹی ٹی میچ شرلنکا کے خلاف وہ ایکشن میں دکھائی دیں گے جو جسٹن لینگر ہیں آسٹریلیا کے جو کوچ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب انہوں نے مجھے کل بتایا ہے کہ یہ ذہنی تناہو کا شکار ہیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اور ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کہی ہے کہ دوسروں کو انٹرٹین کرنے والے یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انسان بستے ہیں کہ جن کو دکھ ہوتا ہے جن کو تکلیف ہوتی ہے جو ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں اور یہ ذہنی تناہو کا شکار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کرکٹ سے فور دا ٹائم بینگ بریک لے لی ہے اور اب یہ کرکٹ میں کب واپس آئیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جسٹن لینگر کا یہ کہنا ہے کرکٹ آسٹریلیا ویب سائٹ پر ان کا یہ انٹریو آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے جو جو سائیکالوجسٹ ہیں سائیکیٹریسٹ ہیں ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ ان کا معاینہ کریں اور جمعہ کے روز یہ ان کا معاینہ ہوگا اور یہ کس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں کیا وہ کوئی خاندانی مسائل ہیں یا وہ کوئی ذاتی مسائل ہیں یا ان کے نفسیاتی مسائل کی کیا وجہ یہ نہیں بتایا گیا ابھی تک لیکن وہ سٹریسٹ ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کرکٹ سے بریک لے لی ہے اور یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کیونکہ آسٹریلین سمر کا ابھی ابھی آغاز ہوا ہے اور یہ پورا سیزن اب most probably ہمیں ایک great entertainer کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے آسٹریلین کرکٹ کو little bit jolt ہے یہ ان کے لیے جھٹکا ہے ایک قسم کا اور جو دارسی شارٹ ہے ان کو ان کی جگہ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے آپ کیا کہیں گے گلم میکسویل کے حوالے سے because i love him playing جب وہ فارم میں ہوتے ہیں اور اپنی زبدست اس میں ہوتے ہیں تو وہ شاندار پرفارم کرتے ہیں زبدست چھکے چوکے لگاتے ہیں اور تماشائیوں کو خوش کرتے ہیں مگر اب ہم ان کو for the time being دیکھ نہیں پائیں گے لیکن hope so کہ اللہ پاک ان کو جلد صحت دے اور وہ دوبارہ اپنے جو فینز ہیں ان کو خوش کریں تو یہ گلم میکسویل ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اپنی ٹیم سے ہٹ کر اپنے ملک سے ہٹ کر دنیا بھر میں اپنی جارہانہ بلے بازی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں یہ ایک latest update تھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے اس youtube channel کو subscribe کر لیجئے bell icon کو پوش کر دیجئے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ